صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم نکلنا گیا ہو کوئی اٹھا کر لینا گیا ہو ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی کتنی قلبی عذیتوں کے ساتھ تمہاری پرونش کی اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھیک دو تکلیف دیتے ماں باپ یہی کہو گے نا تکلیف دیتے برداشت کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجر حتا فرمائے صبر کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجر حتا فرمائے گا وقت کدا کا واسطہ دردر کے ڈھوکروں پر مت ڈال دو وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر اپنی دونوں پتلیا چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں اپنی دونوں پتلیا چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں تب کہی جا کر سکو تھوڑا سپا جاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی بچوں سے پوچھے دل کی مر جاتی ہے ماں کوئی بچوں سے پوچھے دل کی مر جاتی ہے ماں تب کہی جا کر سکو تھوڑا سپا جاتی ہے ماں تب کہی جا کر سکو تھوڑا سپا جاتی ہے ماں اوڑتی ہے تو خود غریب کا وہ سیدھا کفر چاہتوں کا پیر غل بچوں کو پہنچا تی ہے ماں شاہ چاہتوں کا پیر غل بچوں کو پہنچا چاہتی ہے ماں تب کہی جا کر سکو تھوڑا سپا جاتی ہے ماں یاد کرو جب تمہیں نوکری پہ جانا ہوتا تھا تم نو سارے نو بجے اٹھ کر جب تیار ہوکا کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری مارٹی فن تیار کر کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی دوپیر کا کھانا تمہیں دوپیر کا کھانا ہوتا تھا صبح کا ناشتہ تیار دوپیر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں اور جاتا تم تھکیہارے گھر پہ راتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لئے دسترخان بچھا کر تیار رکھتی تھی آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نوالے کھانے کو ترستی ہوگی اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی کیا جواب دوگی اگر ماں کو تکلیف تو نہ دو تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لوگے یہ تو جل جل کر تمہیں روشن کرتی نہیں اتنی ارمان سے تمہاری شادی اس نے دوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لئے باہر کا دروادہ کھل جائے گا خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں بات اس ہی پر موقف نہیں بس ماں کی قدر کریں ماں کی عزت کریں ماں کا اطراب کریں اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہو پلیز لیائیے کچھ سوچئے کچھ غور کیجئے آپ پسے بچے ملکر مشورہ کریں مشورہ بھی کیا کریں اللہ جسے توفیق دے گا وہ نہیں سوچ بنایے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے والی سوچ بنایے سچی عاشق رسول والی سوچ بنایے